یہ جو رشتے ہو رہے ہیں نا رشتے ماں ہے ماں اپنی بیٹیوں کو سجا کر کے شادیوں میں لے کے جاتی ہے لے کے جاتی ہے نہیں لے کے جاتی ہے کوناری لڑکی ہے اس کا پورا میکاپ ڈکوریشن سب بن اس ماں سے پوچھو یہ کیوں لے کے جا رہی ہے ایسے سجا کے اس کے بال پیناوڑ کیوں تاکہ لڑکوں کی نظریں پڑے میرے گھر پہ رشتہ آ جائے یہی تو ہے نا تاکہ میری بچیوں کا بیٹیوں کیوں اسے معلوم ہے آج کل لڑکے مرد نہیں لپھنگے ہیں لپھنگے کیونکہ وہ خود دیکھیں گے وہ ایسے ہی دیکھیں گے کچھ لڑکے موبائلوں پہ بات کر لیتے نا اگر کنجڑی بھی مل گئی نا بس میٹھی میٹھی باتیں کر لی ریچارج کرا دیا بس مر گیا اسی پہ ہی اب نہیں دیکھتا کونسا خاندہ نے کیا امہ کے کہنے سے شادی نہیں کرتا جب تک تمہاری جیم میں پیسے ہیں تو برگر کھاتی رہے گی چومن کھاتی رہے گی موموس کھاتی رہے گی جب پیسے ختم ہوگا ہے تم گئے گیریج پہ اور وہ موبائل پہ ایک بات بتاؤ امانداری سے جو لڑکی تم جو اس کے پیچھے مر رہے ہو مٹ رہے ہو زہر کھا رہے ہو یوں کر رہے ہو امہ کی نہیں سننے اببہ کی نہیں سننے جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے تو وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے بولو جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا نو مہینے پیٹ میں جس ماں نے اپنا دھوکہ پلائے اس ماں کو دھوکہ دے رہی ہے رات کے بارہ بارہ بجے جو چیٹنگ کر رہی ہے تم سے تو وہ ماں کو دھوکہ نہیں دے رہی ہے جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے کیا وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گی بولو جس باپ نے اٹھارہ بیس سال اپنا مال کھلایا پالا سر پہ رکھا سب کچھ اسی باپ کے ساتھ غداری کر رہی اس سے چھپ کے تم سے باتیں کر رہی تمہیں سب کچھ جنہیں کیا کیا کہہ رہی ہے وہ جملے میں ایک پہ بول نہیں سکتا کیونکہ بہنیں بھی بیٹی ہیں تم سب جانتے ہیں تو جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی جو لڑکی اپنے سگے بھائی کو بھائی کا رشتہ کتنا قریبی خونی رشتہ ہوتا ہے خونی رشتہ ہوتا ہے جو لڑکی اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی پاگل مت بنو اگر تم سے اس کی تو موبائل پہ بات کرنے کی عادت ہو گئی جب تم سے بات کر رہی تو عادت تو تم نہیں بگاڑ دی اور تم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے تم ہی اترے تھے پہلے آسمان سے جو سب سے پہلے تم سے ہی بات کرنے لگی وہ کیا پتہ تم سے پہلے کتوں سے بات کر لی اور تمہارے بات کتوں سے کرے گی جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے تمہیں چونہ لگا دے گی چونہ جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے گی باپ کو تم کرو گے کام اور گھر میں ہوگی گھنڈا کر دی کیسے بولو ماں ایک پہ غصہ آجاتا لیکن جملے سمجھ لے نہ میرے ورنہ رشتہ کرو تم ماں باپ کے کہنے سے کرو آج کل کچھ لڑکوں نے صرف اس وجہ سے رشتے توڑ دیئے اس لڑکی نے مبائی لینے سے اور فون کرنے سے منع کر دیا اس لفنگے بےہودے سے پوچھو ارے جو تس سے ہسے گی بولے گی کیا کھانا گایا کیا پیا کیسے کپڑے پہن رہی ہو کیا سو رہی ہو کیا پی رہی ہو یہ چھچورہ پن کرنے کے لیے وہی لڑکی اس کا پیار مانو گے تم اس کا پیار ارے یہ دھوکہ ہے دھوکہ کھائے گی تمہارا مال اور بدماشی کئی اور چلے گا اب اس سے غلط جملہ میں نہیں بول سکتا میری بات سمجھ لی ہو پوری اتنے نادان نہیں ہو تو کیسے نادان لڑکے ہیں حضرت کئی بچیوں ہیں جنہوں نے لڑکیوں نے تقریریں سن لی ہیں یا جو پڑھ رہی ہیں پردے سے رہ رہی ہیں اس وہ لڑکے کا رشتہ ہو گیا وہ موبائیل پہنچوا رہا ہے اس نے پھینک دیا موبائیل نہیں لوں گی بات نہیں کریں گے تو اس نے رشتہ ہی توڑ لیا کیا ناچنے وانی گلائے گا کیا فاہی شاہ گلائے گا جسم بیچنے وانی لڑکی گلائے گا کیا سیدہ فاطمہ اور مولئے کائنات ذرا نبی کی بیٹی کی سنو سیدہ فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی تھی میرے سر تاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا کا فاطمہ کیوں کہا اس لیے جب تک میں زندہ رہوں گی کسی کے سامنے نہیں آؤں گی اور میں چاہتی ہے ہو کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے یہ نبی کی بیٹی اور تم نے اس لیے رشتہ چھوڑ دیا کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے پھر کوٹے پہ کیوں نہیں چلے گا گھر لو بھر لو گھر اپنا ناچنے والیوں سے توبہ 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 مجبوری ہو گئی ہے کچھ لڑکیوں کی اب بات کرنا مجبور کر دیا ان لفنگولے کئی کا میلہ اگر میلہ لگا ہوا بسات خانے کی دکانہ ہو تو دس والا لفنگیں اسی بسات خانے کی دکان میں گھوم رہے اس سے پوچھ وہاں عورتوں کا سامان لینے جاتا ہے ارے تم مرد کے چھکاں چونی پہنے گا کلھے پہنے گا زیور پہنے گا کیوں گئے عورتوں کے میلے میں یہ اس لیے گیا تاکہ کسی کے کونی لگ جائے دھکا لگ جائے اس سے کہا تیری ماں گھر میں مار کونی تیری بہن گھر میں ہے جا کر بکتا میزی شرم آنی چاہیے اچھی خاصی لڑکیوں کو ذہن بگاڑ کے رکھ دیئے شریف بچوں کا برشتہ ہی نہیں آنا ہے کیونکہ لفنگے لڑکے ہو گئے لفنگی لڑکی ہو گئی ہے ایک دوسرے سے بات ہے موٹر سیکل ہے وہ گھومی پر رہی ہے اممہ ہے اممہ بہایا کہیں کی وہ لڑکا لڑکی کو گھر میں لے گا کون ہے بیٹا کسی نے پوچھا کون ہے والی وہ میرے بیٹے کی گرڈ فرینڈ ہے گرڈ فرینڈ ڈوب کے نہیں مر گیا تساہی ایک جوان لڑکا اور لڑکی موٹر سیکل پر گھوم رہا ہے اور ویسے ہی رہ رہا ہے اور پھر اپنے کمرے میں لاکر رکھ رہا وہی پر ہے کون ہے اس کی دوست ہے اس کی گرڈ فرینڈ ہے پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے چاہے پیٹرول جائے آگ جائے لگنی آگ ہے اس سے پوچھا وہ جوان لڑکی کسی لڑکی ہے کون ہے بیٹا والی وہ میرا بوائی فرینڈ ہے بوائی فرینڈ گولی مار دو رکھے ایسی بیٹی پالی ہے بے ہیائی ایک کا بلکل بازار گرم کر دیا نہیں مسلمان کی بیٹی ایسی نہیں مسلمان کی بیٹی کا طریقہ اللہ اللہ شام کو سو رہی ہے تو قرآن پڑھ کے سو رہی ہے صبح کو اٹھ رہی ہے تو قرآن پڑھ کے اٹھ رہی ہے بیٹ میں امید بچے کی قرآن پڑھ رہی ہے برطن ماج رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے گبل دھو رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے اٹھارہ پارے صبح سے شام تک پڑھ لیتی ہے جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اٹھارہ پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے بہن اللہ سبحانہ اللہ دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ غوصیت مسلقِ اولا حنور جشمِ عید بناد النبی سرکار کی آمار سرکار کی آمار مختار کی آمار حضرت علماء سید مقیم اور احبان سائی کبلا علماء علیہ السلط دارِ اے داری عورت کا مقام کم نہیں ہے غوص پاک کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے عورت ہے غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے نیک لوگوں کو جنم دینے والی عورت ہے مگر کتے بھوکانے والی نہیں تھی اب تو چالیس سال کیوں گجرا رہی ہے گجرا مو پھیلیا کہیں کی مو رہا کچھوے جیسا اور بس دارت پھاڑنے سے مل جائے بس جوان بیٹی ہیں گجرا بھر رہی ہے گجرا بڑی اچھی لگ رہی ہے صاحب کوئی بولنے والا نہیں رہا ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے عورت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں پیٹ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اماں تلاوت کرتی ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو پندرہ پاروں کے حافظ قرآن پیدا دے غوث پاک کی ماں نے کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا اندر گھر میں اور کپڑا ڈھکے ایسے اللہ برکتہ فرمائے کپڑا ڈھکے ایسے تاکہ جسم نہ دیکھے ایسے دودھ پلایا کرتی تھی اور اب تو گلے اتنے میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں اتنے ڈھیلے پہن رہی ہیں گھر میں جوان دیور ہے گھر میں سسر ہے آدھ آدھ جسم دیکھ رہا اس کا گھر میں بھائیے بھتیجے کون کون ہے یہ لچ رہی ہے تو جسم دیکھ رہا جھاڑو مر دوپٹے تو ہیں ہی نہیں شرم ہویا غیرت ختم کر دیئے ساری چیزیں ختم ایک شیر پڑھوں تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے سبھال اللہ سے پیار سے بولو تو نے پی پیالوں سے تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں اور یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہو جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں